یو پی میں مافیاوں کے قبضے سے کھالی ہوئی زمین پر یوگی سرکار گریبوں کے لیے سستے آشیانے کا نرمان کرا رہی ہے سی ایم یوگی آدھتنات کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے اور اتر پردیش میں اس پروجیکٹ کی شروعات سنگم نگری پریاغراج سے ہوئی ہے جہاں مافیا عتیق احمد کے قبضے سے کھالی ہوئی زمین پر گریبوں کے لیے سستے آشیانے بنایا جا رہے ہیں پریاغراج کے لکر گنج علاقے میں مافیا عتیق احمد کے قبضے میں یہ زمین تھی جسے پرشاسن نے کھالی کرایا تھا اور اس کے بعد تقریباً تیرہ مہینے پہلے خود مکہ منتری یوگی آدھتنات نے یہاں آ کر بھومی پوجن کیا تھا شلان نیاز کیا تھا یہاں پر گریبوں کے لیے چھہتر فلیٹ بنایا جا رہے ہیں اور چھہتر فلیٹوں میں 1BHK کا یہ پورا فلیٹ ہے اس میں 10x8 کا ایک ڈرائنگ روم ہے اور اسی سائز کا ایک بیڈ روم ہے ایک چھوٹا سا کچین ہے لیٹرین باتھ روم ہے اور یہ پورا جو ہے یہاں پر چھہتر فلیٹ بنایا جا رہے ہیں اور یہاں فلیٹ پانے کے لے کر لوگوں میں اتنا زبردست کریج ہے کہ چھہتر فلیٹ کے لیے چھہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے آویدن کیا ہوا ہے اور یہ فلیٹ بن کر لگ بھگ تیار ہو گئے ہیں انہیں فینشنگ کا ٹچ دیا جا رہا ہے اور امید جتائی جا رہی کہ اگلے دو سے تین ہفتوں میں یہ فلیٹ پوری طرح سے بن کر تیار ہو جائیں گے اس کے بعد لاتری سسٹم کے ذریعے انہیں لوگوں کو آونٹیت کیا جائے گا انہی لوگوں کے بیچ اسے آونٹیت کیا جائے گا جنہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو چھہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اسے اس کے لیے آویدن کر رکھا ہے لاتری کے ذریعے فلیٹوں کا آونٹن کیا جائے گا اور جو پریا گراج وکاس پرادھکرن جو کی ان فلیٹوں کو بنوار رہا ہے اس کے افسوروں کا کہنا ہے کہ جلد ہی مکہ منتری یوگی آدھتنات کو بلا کر یہاں پر ایک فنکشن آئیو جت کرائے جائے گا مکہ منتری یوگی آدھتنات کے ہاتھوں ہی جو لابھار تھی ہیں انہیں چاہ بھی دی جائے گی تو سی ایم یوگی آدھتنات کے اس ڈریم پروجیکٹ کو لے کر ویدھان سبح چناؤں میں خوب چرچہ ہوئی تھی ویدھان سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے سی ایم یوگی آدھتنات یہاں پر آئے تھے انہوں نے اس ڈریم پروجیکٹ کا شلان نیاز کیا تھا اس کا بھومی پوجن کیا تھا اور اب خود مکہ منتری یوگی آدھتنات تھی یہاں پر آئیں گے جو لابھار تھی ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے چابھی دیں گے اور امید جتائی جا رہی تھی کہ جس طرح ویدھان سبح چناؤں میں ان فلیٹوں کو لے کر مافیاؤں کے قبضے سے کھالی ہوئی زمین کو لے کر یوگی سرکار جس طریقے سے گریبوں کے لیے سستے آشیانے کا نرمان کرا رہی ہے اسی طریقے کی چرچہ نگر نکائے چناؤں میں بھی ہو سکتی ہے سرکار کو اس پروجیکٹ کا فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ یہاں گریبوں کو آشیانے صرف ساڑھے تین لاکھ روپے میں مہیا کرائے جا رہے ہیں شہری چھیتر میں رہنے والے لوگوں کو ساڑھے تین لاکھ روپے میں آشیانہ پانے کا جو ادھکار مل رہا ہے وہ ایک سپنے کی طرح ہے جو جلد ہی پورا ہونے والا ہے محمد مہین ای بی پی گنگا پریاغ راج ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی